عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف بڑی کمیابی کے لیے صرف ایک فیصلے کی دوری پر نو منتحب وزیراعظم شباز شریف کا پہلا سچ کون سا پاکستان کی پہلی جلاد خاتون وزیر اعلیٰ نے کیا کیا نو مئی کا سہارا کون لے رہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عدلیہ میچ شروع کون جیتے گا آج ان پہلوں پر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ برارکوریشی آپ سے مہاتب ہوں ہمارے اس ایپیسوڈ میں تھوڑی تحیر ہوگی کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کو بہتر بنائیں کچھ مصرفیات تھی ذاتی جس کے باعث ایسے ہوا عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہیں وہ ایک بڑے فیصلے کی دوری پر ہیں اور اگر وہ فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کی روشنی میں عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کو بہت بڑی کمیابی ہوگی اور یہ کمیابی جو ہوگی یہ ان کا پہلے سے حق ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کمیابی کو جو ہونا ہے یہ اگر ہو گئی تو اس کے دوراس نتائج کیا ہوں گے اس کا اس حکومت کے اوپر کیا اثر پڑے گا جو آج ہی مرض وجود میں آئی کیا اس کمیابی کے اندر کوئی راستہ جو ہے رکنے والا پھر سے آ سکتا ہے یہ کہانی کچھ ایسے ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا اور ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا اس کو جواز بنا کر ایسے کیا گیا تھا پوری قوم نے لائیو سپریم کورٹ کی ہیلنگ میں دیکھا تھا اب جب الیکشن ہو گئے اور سینکڑوں انتہابی نشان بینگن کے لافلافلا چیزیں سارے مختلف نشانات دیئے گی اور ان نشانات کی روشنی میں پھر بھی عوام نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیئے اب دوبارہ سے الیکشن ہوئے ہیں جو نئے انتہابات ہوئے ہیں ان کے تیاد بیریسٹر گور بلا مقابلہ جو ہیں وہ چیئرمن بن گئے ہیں جبکہ عمر ایوب سیکٹری جنرل بنے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی صدر بنی ہے اسی کے ساتھ جو آئی تھنگ علی امین گنڈا پورے ہیں وہ بھی کے پی کے صدر بنے ہیں بات اہم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا سنی اطاعت کونسل کے پاس آزاد مدوار چلے گئے ان کو ایک پارٹی مل گئی مگر سنی اطاعت کونسل کے پاس جو ہے وہ فارم انہوں نے جمع نہیں کروایا تھا جس کے تیاد یہ منشن نہیں ہے کہ ان کو مقصود نشیستیں اور اقلیتوں کی نشیستیں جو ہیں اور خواتین کی وہ دی جائیں تو اس کے اوپر تو قدخن لگائی جا سکتی ہے اب جب نیا پارٹی الیکشن ہو گیا تو ہائی کوٹ کے اندر یہ کیس پیرسے جائے گا لطیف خوصہ بیریسٹر گور اور باقی سارے جو ہیں وہ اس کیس کو لڑیں گے اب ان کی مجبوری بن جائے گی کہ ان کو بلے کا نشان واپس دیا جائے اور دوسری جانب جو الیکشن کمیشن اب پاکستان ہے وہ اس میں تحیر کر رہا ہے اگر الیکشن کمیشن تحیر کر رہا ہے تو اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی طاقت پروں کا پریشر ہوگا دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کے سنی اطاعت کونسل جو ہے اس کے تیت ان کو مقصوص نشستیں جو ہیں وہ الوکیٹ کر دی جائیں بے شک انہوں نے فارم جمع نہیں کروایا اور اس کی اندر انہوں نے باتوں کو منشن نہیں کیا تیسرا یہ ہے کہ جو نیا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے جس میں یہ لوگ سارے منتحب ہوئے ہیں بلا مقابلہ ہوئے ہیں انہوں نے ہر جگہ کی اوپر اخبار میں اشتہار دے گئے ٹی وی پہ اشتہار چلا کے سوشل میڈیا کی اوپر اشتہار چلا کر اس کو بذابتہ طور کی اوپر انانس کیا ہے اور اب پہلے جیسے جو بیچ میں خالی جگہیں تھی ان کو پور کیا ہے تو اس نے انٹرا پارٹی الیکشن کو قبول کیا جائے اس کو ہائی کورٹ فیصلہ دے اس کی قبولیت ہو الیکشن کمیشنہ پاکستان اس کو قبول کر لے اس کے بعد اقلیتوں کی نشستیں جو ہیں خواتین کی نشستیں جو ہیں اور مقصوص نشستیں جتنی بھی ہیں وہ نائنٹی ٹو سیٹوں کے تناسب سے پاکستان طریقہ انصاف کو بیس سے زائد مل جائیں گی تو ایسا کرنے سے تقریباً ایک سو بارہ لوگ ہو جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے پاس پھر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور پھر بلے کا نشان واپس آ جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایک سو بارہ کی اوپر تو یہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں اور پہنچ جائیں گے دو سو ایک ووٹ لیے ہیں وزرعظم صاحب نے اب بائیس سے تیس سیٹیں صبائی اور کچھ ہوں گے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ بلے کا نشان ہوگا پاکستان طریقہ انصاف لڑے گی اگر وہ پھر سے فرض کریں تیس سیٹیں ہیں اور اس میں سے پچیس بائیس چوبیس سیٹیں جیت جاتے ہیں تو اس تناسب سے پاکستان طریقہ انصاف ایک سو تیس سیٹوں تک پہنچ جائے گی تو یہ فیصلہ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا اگر الیکشن کمیشن اس کو قبول کرتا ہے مخصوص نشیستیں آتی ہیں بلے کا نشان واپس آتا ہے تو پھر پارلیمٹ کے اندر پاکستان طریقہ انصاف ایک تو وہ بڑی مضبوط اپوزیشن کرے گی اور پھر اس کی احسیت جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کی طرح ہوگی اور پاکستان مسلم لکھ نواز کی طرح ہوگی اور وہ ایک پورے طریقے سے پارٹی کی طور کی اوپر سامنے آئیں گے اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے ریلیف دینا ہوا اور اس بات کو مان گئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ عوامی حمایت حاصل ہے وہ ایک حقیقت ہیں اور اس حقیقت سے نظریں نہیں چورائی جا سکتی تو پھر موجودہ حکومت کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوگا ہم تو چاہتے ہیں یہ جمہوریت چلے یہ حکومت بھی چلے بات آگے بڑے عوام کی خوشحالی ہو لیکن جس جس کا منڈیٹ چوری کیا گیا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی جن کو جیلو میں رکھا گیا جس کی واضح مثال میں ابھی دیتا ہوں اگلے پوائنٹر کو جب میں دیسکس کروں گا تو وہ تو اپنا حق لیں گے وہ تو ڈسے ہوئے ہیں وہ تو زخمی شیر ہیں اور جس طرح سے آج بہودگی ہم نے دیکھی پارلیمنٹ کے اندر اسیمبلی کی اجلاس کے اندر وہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے وہ چاہے پاکستان طریقہ انصاف ہو یا مسلم اگنون والے ہوں اسی طرح سے جب عمران خان صاحب نے دو آزار اٹھارہ میں حلف لیا تھا تو مسلم اگنون والوں نے یہی حشر کیا تھا جیسے آج پاکستان طریقہ انصاف کی لوگوں نے کیا پاکستان کی پہلی خاتون جلاد وزیرعالہ کون ہیں یہ ان کا نام ہے مریم نواز شریف صاحبہ پولیس کا مبینہ تشدد گزشتہ روز لاہور سے اتجاز کے دوران گرفتار ہونے والے ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہیں احمد شاہ ان کا نام ہے اور وہ شدید زخمی ہیں وزیرعالہ سربراہ ہیں صوبے کی اور یہاں سے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا ان کو گرفتار کیا آئی سی یوں میں منتقل کیا گیا ہے پولیس نے معاملہ آپس کی لڑائی قرار دے دیا گرفتاری کے وقت احمد شاہ بالکل ٹھیک تھا اس سے دوران گرفتاری تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اب پولیس گھر والوں کو احمد شاہ کو دیکھنے بھی نہیں دے رہی اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ احمد شاہ کی جان کو اس وقت پنجاب پولیس سے خطرہ ہے احمد شاہ اگر ہوش میں آتا تو وہ بتائے گا کہ کس نے اس پر تشدد کیا اور کس نے تشدد کروایا اور کس کس کے کہنے پر ہمیں خدشہ ہے کہ زل شاہ کی طرح احمد شاہ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور آئی جی پنجاب پر فوراں پرچہ کٹا جائے اور انہیں زیر عراست لیا جائے اماد اذر نے یہ مطالبہ کیا ہے تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی ذمہ دار کوئی آئی جی پولیس کم ہیں مریم صاحبہ زیادہ ہیں وہ اس صوبے کی سربراہ ہیں اور اس لیے ہم نے جلاد کا لفظ اسمال کیا کہ آپ وزریعالہ بنی ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی اوپر چیزیں ہو رہی ہیں عمران حان کے دور حکومت میں بھی انتقامی کروائیاں ہوتی رہی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے آپ کے مدے مقابل جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار تھے ان سے تو آپ جا کے ملی بھی تھی لیکن بات کہتی کچھ ہو رہے ہیں آپ کرتی کچھ ہو رہے ہیں شباز شریف صاحب نے جو ہی وزریعالہ منتحب ہوئے تو پہلا جملہ بولا زبان فسلی سچ سامنے نکلا اور انہوں نے کہا کہ شکریہ مجھے آپ لوگوں نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتحب کیا اور شباز کی موہ سے سچ نکل گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سوشل میڈیا کہہ رہا یہ ایک ویڈیو بنی وہاں پہ درجنو کیمرے ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے اس حیبان کا لیڈر آف تی اپوزیشن منتحب کیا ہے اس طرح کی الفاظ انہوں نے کہے جبکہ عادتیں جو ہیں وہ انہوں نے بدلی نہیں اور حقیقت میں ان کو ہونا ہی اپوزیشن لیڈر چاہیے تھا اور وہ وزریعالہ بن کی اور زبان سے اس طرح سے سچ نکل گیا اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عدلیہ ایک نیا میش شروع ہوئے اور نو میئی کا سہارا کون لے رہے ہیں نو میئی کا سہارا جو ہے وہ نو منتحب وزریعالہ شباز شریف صاحب لے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سانے نو میئی کے زخم آج بھی پوری قوم کے سامنے ہیں جسم پر تازہ ہیں ہم خراش بھی نہیں کر سکتے زخم کو چھیڑا تو وہ بکھر جائے گا مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا جی بالکل راستہ بنائے گا اور پچھلے کئی مینوں سے راستہ بنا رہا ہے اور نو میئی کی کوئی کمیٹی نہیں بنی کوئی کمیشن نہیں بنا آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا پی ٹی آئے نے کیا یا نو لیک تھی یا اس کے پیچھے نگران حکومت تھی یا اس کے مقاصد کیا تھے ہاں مقاصد تو سمجھ آگے لیکن اصل جو اس کے مورے تھے وہ آج تک سامنے نہیں آسکے تھے نو میئی کا سہارا آج بھی وزریعظم لے رہے ہیں عمران حان کے بیجز پینے تھے عمر ایوب نے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اس لیے ان کو فرنٹ کیمرے سے دکھانے کے بجائے پیچھے جو بائیں طرف کا کیمرہ تھا اس سے ان کا سین دکھایا گیا تو جب آپ عمران حان کی فوٹو نہیں دکھانا چاہتے نیشنل ٹیلویئن کی اوپر ان کا نام نہیں چلنے دیرے پھر سے وہی چیزیں کر رہے ہیں یا تو یہ ایک جال ہوگا مسلم لگ نون والوں کو پیپس پارٹی کو دھوکھا دینے کے لیے یا دوسری طرف جو ہے وہ اندرون خانہ ڈیل ہو سکتی ہے حقیقت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے عمران حان کی پارٹی واپس آ سکتی ہے بلہ مل سکتا ہے یہ آنے والے ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں آپ کو ساری صورتحال سمجھا جائے گی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان میچ ایسے شروع ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں میچ جو پڑا ہے اگر جسٹس بابر ستار کے دیئے ہوئے فیصلے کی روشنی میں جو انہوں نے سزا سنائی سزا اسٹیبلشمنٹ ختم نہ کروا سکی تو آئندہ ان کی بات کوئی نہیں مانے گا نجم سٹ ہی ایسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں میچ پڑ گیا اگر جسٹس بابر ستار کی دیئے کہ سزا اسٹیبلشمنٹ ختم نہ کروا سکی تو آئندہ ان کی بات کوئی بیوروکریٹ کوئی ڈیسین نہیں مانے گا تو اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ جیتے گی یا جج بابر ستار جیتے گی عدلیہ جیتے گی یا اسٹیبلشمنٹ جیتے گی یہ لوگ جیل جائیں گے سزا برقرار رہے گی یا سزا ختم ہو جائے گی اس سلسلے میں بھی یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے چونکہ جج ڈٹے ہیں کچھ جج اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنے بندوں کو بچائے گی اگر نہ بچایا تو پھر آئندہ کوئی بیوروکریٹ ان کے لیے کام کرنے کے بارے میں دس بار سوچے گا تو یہ آج کا دوسرا گورک گندہ تھا اپنا خیال لکھئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے دیکھ رہے ہیں گورک گندہ ابرار قریشی قصہ